انہیں جنہوں نے آٹھ مہینے پہلے بھیجا ہے نا لانے کے لیے نہیں بھیجا میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت زیادہ آثار ہیں فرمائش میں فرمائش میں جنوری میں خان صاحب کو نہل کیا جا سکتا ہے یہ جو پیچھے بیٹھ کے کھیلتے ہیں نا یہ بہت خوفناک کھیل ہوتا ہے ہلو دوستو میں ہوں ریزان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عارف حمید بٹی جو بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے بہت سے حقائق بتائے بہت سے انکشافات کیے جو کہ بڑے تشویشناک ہیں انہوں نے بتایا کہ امران خان کو کس طرح سے مائنس امران خان سٹریٹیجی پہ امپلیمنٹیشن ہونے شروع ہو گئی ہے عمل کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور کس طرح سے امران خان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت زیادہ سنگین معاملات ہیں پہلے ان کی وہ کلپ سنیے اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں یہ آپ کے علم ہے کہ خان صاحب اگر آج ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آرہے تو اس کا کیا پس منظر ہے یہ پنجاب کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب میں ہو بھی گیا تو جنرل الیکشن نہیں ہوگا کیا کہہ رہے ہیں اسیم بھائی گزاری ہے چند روز پہلے میری ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ مارچ اپٹر میں تو میں بڑا حیران ہوا تھا میں کہہ سر یقیناً سیاست دانوں کے پاس بہت زیادہ انسائیڈ ہوتی ہے ہم تو چھوٹے سے ریپورٹر ہیں مجھے تو الیکشن نظر ہی نہیں آرہا ان کا خیال تھا کہ نہیں یہ جس طرح آپ نے کہا ایسا تو لگ رہا ہے آپ کو دور دور تر نظر نہیں آرہا گیا جنہوں نے آٹھ مہینے پہلے بھیجا ہے نا لانے کے لیے نہیں بھیجا گھڑی کی سوئییں بلکل الٹی چل رہی ہیں کل کیا ہوگا سیاست کی پریڈکشن کوئی بھی نہیں کر سکتا میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت زیادہ آثار ہیں فرمائش میں جنوری میں خان صاحب کو نہل کیا جا سکتا ہے فرمائش ہو چکی ہے کنوے بھی ہو چکی ہے اور انہیں بتا بھی یہ ہے کہ دیکھیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے لہور میں دنگل پڑا ہوا ہے تخت لہور کو اگر نمبر گیم دیکھیں تو ایک سو اسی اور دس ایک سو نوے اس میں ابحامی کوئی نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے کہ اگر کوئی ووڈ اپنے پارلیمنی پارٹی کے خلاف جائے گا تو نہیں لیکن مجھے پنجاب حکومت بھی بچتی نظر نہیں آتی وسیم بادامی کے پرس میں ایک سو اسی روپے ہے وسیم بادامی ادھر ادھر ہوتا ہے تو پرس میں سے سات آٹھ روپے نکال لیے جاتے ہیں پھر وسیم بادامی آگے گنتہ ہوتا ہے تو اینڈ پہ وہ سات آٹھ روپے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں اور جو سی وسیم بادامی کو چاہیے اس کے لیے وہ سات آٹھ روپے بڑا اہم ہیں وہ سات آٹھ روپے غائب تو جو ایک سو اسی پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی بیکار ہو گئے یہ جو پیچھے بیٹھ کے کھیلتے ہیں یہ بہت خوفناک کھیل ہوتا ہے وہ بی سی ڈی پلان ہوتے ہیں یہ ایک سیپن نہیں ہوتا یہ ایسے جیسے ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اب عمران خان صاحب جو آج سمجھے ہیں میرا خیال ہے وہ حقیقت کے قریب پہنچ گئے ہیں کیونکہ جو مرضی ہو جائے الیکشن انہیں نہیں ملنا میری انفرمیشن غلط ہو سکتی ہے ٹوٹلی قابل اترام دونوں گیسٹ ہیں جو حکومت ستائیس کلومیٹر وفاق میں بلدیاتی الیکشن نہ کرانا چاہے جو اگر ایک سو تیس یا پندرہ پینتیس جتنے بھی بندے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں رضائین لو وہ رضائین نہ لے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کریں چھبیس نومبر کو تو وہ اس کے بعد اچانک ادم اعتماد آجائے اور انہیں پتہ ہے ادم اعتماد ہو ہی نہیں سکتی ناممکن بات ہے کیونکہ وہ دس ان کے اور پی ٹی ای کے بہت ووڈ دے ہی نہیں سکتے خلاف ہوں گے بھی تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے وہ ایک سو چھاسی نمبر پورے کار ہی نہیں سکتے دنیا کا کوئی ایسا حالہ نہیں ہے ماں سوائے کہ پرویز علی ان کے ساتھ چلے جائے تو اس کے بعد بھی عمران خان سب کو کون کہتا تھا کون نہیں میں نہیں دیکھ رہا جلد الیکشن ہے اب وہ ایک اور میرا حال ہے ایوانوں میں ایک وہ غلام گرد آپ کے اسلام آباد اور کراچی میں غلام گردشوں میں آیا کہ جی وہ آ جائے گی ٹیکنو کریٹ کی حکومت بھائی آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے خدا کے واسطے اس ملک کے ساتھ کتنا کھلوار کر رہا ہے آئین میں اس کی کوئی پچھلے دس بارہ سالوں سے آپ بھی سنتے ہوں گے وسیم بھائی مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے آئین میں کہ دو سال کے لیے ٹیکنو کریٹ آ سکتی ہے ذرا ایک کام کریں گے قادر مندو خیل صاحب آتے ہیں تو وہ لائر بھی ہیں تو ذرا علی عوان خان صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ اس کی جائش بنتی ہے نہیں اور بٹی طرح ایک بات اور بتا دیں اس سے پہلے کہ میں علی بھائی کی طرف جاؤں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کی حکومت بھی نہیں بچے گی یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پی ڈی ایم کا وزیرالہ بن جائے گا پنجاب میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں بن سکتا ہے ناممکن نہیں ہے نمبر گیم نہیں ہے بن سکتا ہے لیکن دیکھیں جنہوں نے عمرانہ کو بھیجا تیس مقدمیں درج کرا دیئے قاتلانہ حملہ ہو گیا قاتلانہ حملہ قاتلانہ حملہ تیس مقدمہ تو شاہنا آگیا فی آگئی نیپ آگئی تو دو یو ٹھنگ یہ جو آپ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں یہ لادلے کے ساتھ ہوتی ہیں تو اگر لادلہ نہ ہو تو پھر خدا نہ ہستا کیا کریں گے خدا تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا زندگی تو اللہ کی امانت ہے پچھلے آٹھ مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کس کس کے کیس ختم ہوئے اور کس کس کے خلاف کاروائییں ہوئی وہ بڑی ہسٹری بڑی تو جبن دستیدہ یہ سے مسخ نہیں کیا جا سکتا عارف حمید بٹی نے عمران خان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور پلاننگ تیار کی جاری ہے جس کے تحت الیکشن جو ہیں ان کو کینسل کیا جائے کسی صورت میں الیکشن نہ کروائے جائے الیکشن سے بہتر ہے کہ ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام پہ مسلط کر دی جائے اس کے علاوہ تخت لاہور جو پنجاب کے چودری پرویز الہی پہ وارٹ آف کانفیڈنس کی جو مہم سٹارٹ کی گئی ہے عارف حمید بٹی کے مطابق یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انہوں نے ایک بڑی پہلی ایکزیمپل دی کہ کسی انسان کے پاس ایک سو ایسی روپے ہیں اس میں سے کوئی پانسات روپے آٹھ دس روپے آگے پیچھے ہو جائیں گم جائیں تو وہ ہو سکتا ہے اس طرح یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن اگر سات اٹھ روپے اگر جیب سے گائب ہوتے ہیں تو وہ باقی جو پیسے بچیں گے اس سے بھی وہ کوئی چیز خرید نہیں سکتا کیونکہ ایک سو ایسی روپے کی جو چیز آنی ہے وہ ایک سو ایسی کی آنی ہے وہ کم پیسوں سے نہیں آ سکتی سیم اسی طرح چودری پرویز الہی کو اپنے ووٹ پورے کرنے پڑیں گے اگر ووٹ اس کے پورے نہیں ہوتے تو اگر آٹھ دس بندے بھی گائب ہو جاتے ہیں یا کسی طرح سے ان کو ڈرات دمکا کے یا خرید کے سیڈ پہ کر دیا جاتا ہے ان کی ایپسنس ہوتی ہے گہرہ حضری ہوتی ہے تو چودری پرویز الہی یہ الیکشن ہار سکتے ہیں اور ان کی جگہ پہ کسی پی ڈی ایم کے جو کوئی ہوگا حمدہ شہباز بغیرہ اس کو وزیر اللہ بنوا دیا جائے گا اس کے لئے وہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو جنوری میں نا اہل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کسی سوت میں عمران خان کو حکومت میں نہیں آنے دینا ایمپورٹڈ سرکار سے اگر ملک سے نہیں سنبھالا جا رہا تو وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لے آئیں گے ایمپورٹڈ سرکار کا بھی یہی زین ہے کہ عمران خان نہ آئے زہر کا گھونٹ پی لینا ہے عمران خان کو نہیں آنے دینا اس سے اچھا ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آجائے کیونکہ عمران خان آئے گا تو ان کا این ارو ٹو جو دیا ہوا ہے وہ بھی کینسل ہو جائے گا جو اربو کربو ڈالر لوٹا ہوا ہے وہ بھی ان کو دینے پڑیں گے اور جو انہوں نے کیسز ماف کروائے ہیں بہت زیادہ جس کی وجہ سے ان کو جیل کی چکی بھی سنی پڑ سکتی ہے وہ بھی ان کو دوبارہ سے جیل میں جانا پڑے گا اور جیل کی چکیاں پیسنی پڑیں گی تو اس وجہ سے وہ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں مائنس عمران خان سٹیڈی پر عمل ہونا شروع ہو گیا اور آرف امید بٹی کے مطابق یہ بڑا حساس معاملہ بنتا جا رہا ہے اور عمران خان کو کسی صورت میں جو ملک کی طاقتیں ہیں اور جو ایمپورٹڈ سرگار ہیں اس کی طرف سے حکومت میں لانا گوارہ نہیں ہے اپنی رائی کا ایز ارکمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگری ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ